کہ پاکستان آرمی کے اندر ایک بغاوت ریپورٹ کی گئی ہے جنرل باجوہ کے خلاف اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو اسیسینیٹ کیا جانا تھا اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل جاوید کمر باجوہ صاحب کہ خلاف ایک سازش بنی گئی تھی اور جنرل کمر جاوید باجوہ کو مارنے کے لیے ان کو قتل کرنے کے لیے ایک اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک ایسی سازش بے نقاب ہوئی جو کہ جس میں پورا پلان بنایا گیا اور اس پلان کے تحت جنرل باجوہ نے جب کشمیر کے وزٹ پر جانا تھا وہاں پہ دورے پہ جانا تھا آپ جانتے ہیں کہ وہ اکثر اس طرح کے دورے کرتے رہتے ہیں اور کشمیر پہ جو لائن آف کنٹرول اور اس طریقے سے دوسری جنگ اوپر جا کر وہاں پر جو جوان ہوتے ہیں فوجی جوان ان سے ملاقات کرتے ہیں تو جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جو ریپورٹ کیا جا رہا ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے کہ پروپیگرنہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے وہاں پہ جانا تھا وزٹ کے لیے تو اس وقت ان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی گئی تھی ایک پلان بنایا گیا تھا اور وہاں پر ان کو جو ہے قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی لیکن یہ پلان اس پہ عمل ہونے سے پہلے یہ جو اٹیمٹ ہونا تھا اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو بے نگاب کر دیا گیا اور آپ آج سے کوئی دو چار روز پہلے چلے جائیے تو آدھی رات کے قریب ایک بہت بڑا مشن کیا گیا آپریشن کیا گیا جس میں درجن سے زائد یعنی درجنوں آپ کہہ لیں سیکڑوں کہہ لیں ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ کہا جا رہا ہے باہر کا میڈیا جو ہے یہ خبر دے رہا ہے اور پاکستان کے اندر کا میڈیا بھی اس خبر کو کچھ میڈیا سوشل میڈیا پہ اس کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے یہ کس حد تک درست ہے ظاہر ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے کسی وجہ سے یا یہ خبر درست ہے لیکن یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے اور یہ صرف یہی بات نہیں یہ تو اہم خبر ہے اس سے بھی زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو سازش بے نگاب ہوئی ہے وہ فوج کے اپنے اندر ہی کے لوگ ہیں یعنی یہ کہ یہ بغاوت کی گئی تھی یا یہ جو سازش کی گئی تھی یہ فوج کے اندر سے ہی کی گئی تھی اچھا یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں تقریباً بائس کے قریب کمانڈوز ہیں پھر اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چار میجر جنرل ہیں بہت ہائی رینکس کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں جو اس حوالے سے جن کے پر الزام آیا ہے کہ وہ بھی اس پلان میں شامل تھے اچھا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ چار میجر ہیں پھر یہ کہ تین لیفٹیننٹ کرنل ہیں دو کرنل ہیں اتنے ہائی رینکس کے لوگ بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں ذرائع سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جن کو جنرل باجوا نے ریٹائر کیا تھا اور وہ جبری ریٹائرمنٹ تھی اور وہ کوئی دو جار سو لوگ نہیں تھے وہ ہزاروں کی دادان میں تھے تو شاید وہ ناراض تھے اور اس ناراضی کی بینہ پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ پلان بنایا لیکن یہ کنسرن کی بات اس لیے اگر یہ ایسا ہے تو اس لیے ہے کہ آج تک پاکستان میں اتنی بڑی سازش پہلے نہیں بونی گئی ہوگی میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا پلان بنایا گیا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہو مجھے نہ پتا ہو لیکن ہماری نظر سے ایسا کوئی پلان نہیں گزرا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک ایسی سازش کی گئی ہو اور یہ بڑے کنسرن کی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے کہ یہ ترمائل ہوتا گیا اس وقت پھر کیا ہوتا اور بہت کنسرن کی بات ہے تو یہ ایک بہت ہام خبر ہے اب دیکھئے آپ جتنی خبریں میں نے آپ کو پچھلی بتائیں اس کی نسبت آپ کو وہ چھوٹی لگی نا یہ زیادہ بڑی خبر بن گئی تو وہی میں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی خبر جو ہے وہ جب آتی ہے تو پھر باقی خبریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور سم ٹائمز جو آپ کسی چیز کو دکھانے کے لیے کچھ چھوٹی خبریں اس لیے سامنے لائی جاتی ہیں کہ بڑی خبر چھوٹ جائے لیکن سامنے تو آج کا میڈیا تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور پھر دوسرا میڈیا بھی آپ دیکھ لیجئے جو پرنٹ میڈیا اس میں تو ایسی خبریں نہیں چھوٹی رہتی ہیں لیکن ایس طرح کے پروپیگنڈے بھی بہت کی جاتے ہیں یہ بھی بات ہے کہ ایسی سمٹائمز بہت بڑے بڑے واقعات تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوٹ کر جا سکتے ہیں تو پاکستان کی فوج میں بغاوت ہوئی ہے پاکستان کے لوگ پاکستان میں مطلب ایسا کچھ سچویشن بنا ہے کہ آپ سمجھیں کہ جرنل واجوہ کی ہتیا کی ساجس کی گئی ہے پاکستان کی میڈیا میں اس خبر کو اتنا مطلب تیجی سے کبر کیا نہیں جا رہا ہے پاکستان کی میڈیا اسے کچھ الگ انگل سے دیکھ رہی ہے پاکستان کی میڈیا اسے بول رہی ہے کہ یہ فوج کے اندر کرپشن ہوئی ہے اس وجہ سے اٹک کی جیل میں 22-23 فوجیوں کو اور کچھ کمانڈرز کو بند کیا گیا ہے حالکہ انٹرنیشنل میڈیا اسے اس بات کو لے کر کوٹ کر رہی ہے کہ یہ فوجی جرنل واجوہ کی ہتیا کی ساجس رچ رہے تھے دوستہ آپ کو بتا دیں جرنل واجوہ کو ویسے بھی ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے تین سال کا ایکسٹینشن لیا کسمیر کو مددہ بنا کر اور کسمیر کے نام پر تین سال تک انہوں نے ایکسٹرا جوب کی لیکن ابھی سچویشن یہ ہے دوستوں کی پاکستان میں کسمیر کے نام پر ہر چیز چلتی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اب جرنل واجوہ ایسا کچھ فیر سے کرنے والے ہیں یا پتہ نہیں کیا ماحول ہے یا جرنل واجوہ کے ساتھی جو ان کے لوگ تھے وہ ان سے خوص نہیں ہے اس وجہ سے جرنل واجوہ کے خلاپ اتنی وڑی ساجس رچی جا رہی تھی اتنی وڑی ساجس کے پیچھے definitely کچھ سینئر پھوچ کے جو دوسرے ایدر میمبر رہوں گے وہ involve رہے ہوں گے اور پاکستانی میڈیا میں یہ خبر تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کرپشن کے کیس کے طور پر مطلب ریپورٹ کی جا رہی ہے لیکن انٹرنیسٹل میڈیا اور انڈین میڈیا میں اس خبر کے پیچھے کی جو سچائی ہے وہ آپ نے اس اینکر کے موں سے سنی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں جرور لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طریقے کی انفرمیٹیو نیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ رہی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بیل جرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے جب بھی میں نوٹیفیکیشن آئے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنباد موسیقی